دفتروں میں جشن ہے تو کانگریس کاریالیوں میں ماتم جہاں سیاں محول کل تک بھیر بھار سے گلزار رہنے والے کانگریس کے تمام کاریالی آج سنناٹے میں ہیں چونکہ بی جے پی کے لیے دیوالی لانے والے چناؤں نتیجوں نے کانگریس کا دیوالا نکال دیا ہے سنناٹہ دیکھئے ان دفتروں کا یہ اس پاٹی کے دفتر ہے جس نے اس دیش پر سب سے زیادہ راج کیا کانگریس کے کاریالے ہیں یہ جہاں پسری ہے خاموشی ایسی خاموشی کہ سوئی بھی گرے تو آواز صاف سنائی دے اور یہ خاموشی اس لیے کیونکہ یہاں بن رہا ہے دو راجوں کے بدھان سمت چناؤں میں ہار کاماتا کراری ہار جھیلی ہے کانگریس نے چلی گئی دو دو کانگریس سرکاریں دیوالی سے پہلے نکلا کانگریسی دیوالا کانگریس کی اس دفتر میں عام دینوں میں بھی کافی بھیڑ بھار رہا کرتی ہے لیکن آج جب یہ شکست ہوئی ہے تو اس شکست کے بعد سے یہاں پہ کوئی بھی پرندہ بھی نہیں دکھ رہا ہے انسانوں کی تو بات چھوڑیے اگر ہم بات کریں جس طرح سے بی جے پی دفتر میں رات سے ہی ماحول بن گیا تھا خوشی کا اور لائٹنگ وغیرہ کی گئی تھی کیونکہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ جیت ان کی طے ہے بلکل اسی طرح پر کانگریس کو اپنی شکست پوری طریقے سے پتا تھی اور یہی وجہ ہے کہ آج پورے اس کانگریس آفیس میں پوری طرح سے سنناٹہ چھایا ہوا ہے اور ایک بھی کانگریسی نیتا تو چھوڑیے کوئی کاری کرتا بھی یہاں موجود نہیں ہے پندرہ سال گلزار رہنے والا مہاراشت کانگریس کا دفتر آج عجیب سے سنناٹے کی چادر میں لپتا ہے یہ ستہ جانے کا غم ہے یا پندرہ سال کا شاسن ختم ہونے کا غم ہے یہ پرتفی رات چوہان کا راج ختم ہونے کا غم ہے اس لئے پرفارمنس کے لئے اور نراچہ جنک ہمارے پرفارمنس کے لئے میں ساری ذمہ داری خود لیتا ہوں جو حال مہاراشت کانگریس دفتر میں ہے وہی حال کم و بیش ہریانہ کانگریس کاریالے کا بھی ہے نیتاؤں کی بات تو چھوڑیے ادنا سا کارکرتا بھی اب یہاں نظر نہیں آ رہا ہریانہ میں کانگریس نے دس سالوں تک راج کیا اور ان دس سالوں میں ہریانہ پردیش کانگریس کا یہ مکھیالہ ستہ کا دوسرا کیندر بنا رہا لیکن اب ہریانہ کے نتیجوں نے اور ہڈا کی ہار نے اس مکھیالہ میں بھی اہاکار مچا دیا ہے دس سال راج کرنے والی کانگریس ہریانہ میں ہاری ہے ہار ہڈا سرکار کی ہوئی ہے جس کی ذمہ داری بھی ہڈا نے لی ہے پہلے لوگ سبح چناؤں میں کانگریس کا سوپڑا ساف ہوا اور اب ایک ساتھ دیش کے دو اہم سوبو سے چلی گئی اس کی سرکاریں یعنی چھ مہینوں میں دوسری بڑی حاج ہی لی ہے کانگریس نے ظاہر ہے اس لیے شوک میں ڈوب گیا ہے کانگریسی اور مرگھٹ سا ماتم دکھ رہا ہے کانگریس کا ریالیوں میں ڈیوز ایکسپرس کے لیے بیورو ریپورٹ تو بی جے پی جشٹ میں ڈوبی ہوئی ہے دوسری طرف سنسدی دل کی بیٹک چل رہی نریندر موڈی بھی اور اس میں کئی بڑے اہم فیصلے لیے جانے اس بیٹک کے بعد کیا کچھ نکل کر آئے گا اس کی سمبھاونا اوپر درسلم چرچہ کر رہے ہیں کہ کون کون سی پرستیتیاں بن سکتی ہیں اور کیسے بن سکتی ہیں حریش قرانہ جی بی جے پی سے ہمارے ساتھ ہیں راگنی نائک جی کانگریس سے ہمارے ساتھ ہیں وید پتا ویدک جی کنسلٹنٹ ایڈیٹر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور رضا مراد جی کے ساتھ ساتھ راجش سراؤٹیا جی بھی برش پترکار ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جوڑ رہے ہیں راجش جی آپ کے پاس آ رہا ہوں میں جیسا کہ یہ بھی چرچہ چل رہی تھی کہ یہ ایک چہرے کی جیت ہے یہ ایک ویکتی کی جیت ہے یہ ایک سنگٹھن کی جیت نہیں ہے سنگٹھن کی مجبوطی کا سندیش نہیں ہے اس جیت کے اندر آپ کس طور پر اسے دیکھتے ہیں کیا دس سال میں واقعی بھروسہ نہیں پیدا کر پائی کونگریس لوگوں کے دل میں یا پھر یہ anti incumbent situation کا نتیجہ ہے دیکھیں میں اس سے تھوڑا سا ڈیفر کروں گا آپ کی بات سے کہ سنگٹھن کی جیت تو ہوتی ہی ہے سنگٹھن کا جو کام ہوتا ہے چہرے نے ایک بہت بڑا فرق ڈالا ہے چاہے مہراشت ہو یا ہریانہ ہو لیکن سنگٹھن نے جو کام کیا ہے بھارتی اندر پارٹی کے وہ اپنے آپ نے ایک ادھوت اور لا جواب چیز ہے اور اس کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے چاہے وہاں ایکنات کھٹ سے کی مہنت ہو یا دیویندری جی کی جو مہنت ہے وہاں پر یا آپ کی یہاں پر رامویلا شرمہ جی جو ہیں ہریانہ میں یا کیلاش ویجای بھرگی جو یہاں سے مدد پردیش سے پراباری بن کے گئے تھے یہاں مدد پردیش سے میں آپ کو تاہوں اتنے ہزاروں کی تعداد میں کارکرتا اور بدھائک اور سانسد نہ جانے کون کون سے نیتا یہاں سے گئے تھے اور پوری شدت کے ساتھ وہاں لگے رہا ہے اور اس سے کام کیا اور امید شاہ نے جو اپنی رنڈی تھی جو جس طرح سے چلائی ہے چکروی اور چلایا بی جی پی لکھا اس نے نشی طرف سے فائدہ پہنچا ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بھارتی جندا پارٹی نے یہ نیڈا بہت پہلے کر لیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ میں ایک چیز تھی کہ وہ انڈی اے جیسی جو کے ساتھ میں بنا کر رکھنا اور سرکار چلا رکھنا ایک مجبوری جو دس بیس سال پہلے تھی جب یہ تھا بھاج پہ بھی ایک تومت لگتی تھی کہ وہ سرکار نہیں چلا سکتے ہیں لیکن آج جب موڈی لوکسوا میں بمپر میجارٹی کی ساتھ میں آیا اور بیہار میں نیتیش کمار سے ہٹ کے بھی چناؤ لڑنے کے بات جو سفلتا پراب کی تو بھارتی جندا پارٹی نے ایک بات سمجھ لیا اچھے سے کہ وہ اب ایسے پارٹنر کو پسند نہیں کرے گی جو ان کو ان راجیوں میں ڈومینیٹ کر دی ہے جیسے نیتیش کمار اگر بیہار میں ان کو ڈومینیٹ کر رہے تھے بھارتی جندا پارٹی کو تو انہوں نے نیتیش سے پلہ جھاڑ لیا اگر سیوسینا وہاں پر مہاراست میں ان کو ڈومینیٹ کر رہے تھے تو ان سے پلہ جھاڑ لیا یا بہت ہی پہلے بنا ہوا ہے بھی کلدیف وشنوی جی کا جو سنگٹھن تھا جس سے ان سے قتال میں ٹھیک ہے راجیش جی آپ کے پاس میں لوٹوں کا آگے بھی چرچہ کریں گے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک چہرے کی بات نہیں سنگٹھن کے طور پر بھی کام کیا گیا ہے ایک رن لیتے کے تحت سب کچھ عمیت شاہ نے اس کو انجام بھی دیا ہے اور اگر حروسہ پیدا نہیں کر پائی تو حروسہ کی جو حروسہ جو ہے وہ نریندر موڈی کے چہرے پر کیوں دکھائی دیتا ہے اور کسی کے چہرے پر کیوں نہیں دکھائی دیتا ہے یہ بھی ایک چرچہ کا وشہ نتیجے لگاتار آ رہے ہیں مہراشت اور ہریانہ کو لے کر اور یہاں پر ہریانہ کی ستھی تو تقریباً ساف ہو چکی ہے اور مہراشت میں کیا کچھ ستھی بنے گی اس کو لے کر بیٹھک بھی چل رہی ہے پردان منتری نریندر موڈی بھی سنسدھی دل کی بیٹھک میں پہنچے ہیں راجناس سنگھ بھی ہیں تو یہاں پر چنتر منتھن کا دور چل رہا ہے اور یہاں بھی ہم چرچہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ پورا پینل جڑا ہوا ہے راگری نائک جی ہیں کاؤنگرس سے ہمارے ساتھ حریش قرانہ جی ہیں بی جے پی سے رضا مراد صاحب ہیں اس وقت بھوپاس سٹوڈیو سے رضا مراد صاحب ویکتی کی بات ہو رہی ہے راہی ہے مولنی پننے پونا پننے اکر سانگیں کہ دوپرین مائیہ کڈے ہونی پرسکا ہو میں یہ ہونے دوپرین بھی ہوں گا چا council کار ایتان شرطی گھون سٹالوں گا اگر اگر و روک روک زیادہ مسین 152 ۱۷ پر آپ کا روک خوڑا لچیلہی سٹالوں گا کیا پرسکر اگر روک نیچ لیکن مائیہ کڈے مائے پرسکر میٹھے میکن کچنی تک سٹالوں گا بلکل نہیں کیونکہ جو بات آپ پود کروک رہے ہیں ہے اور آج آپ جائیں گے تو گاؤ گاؤ میں شیو سینک کھڑا ہے کہ چوناؤ کے درمین ہار جب تو بھٹی ہے لیکن ابھی جس طریقے سے چوناؤ پرنام آئے ہے شیو سینکا جو مہتو ہے شیو سینک سب دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے کہا کہ شیو سینکا پرمک جی کو جنہوں نے دکھ دیا تھا در دیا تھا کچھ لوگ لوگ سبا چوناؤں میں ہارے تھے اور کچھ جو باتی تھے وہ ویڈان سبا ہارے تھے اور خاص کر کر دادر پھر سے ہم جیتے ہیں لالبک پرل وہ ایریا ہم جیتے ہیں جو سینکا پک جی تو سورٹی دل کے قریب وہ ہم جیتے ہیں اگر بجیبی نے کہا ہے کہ وہ روکی ہے کہ کوئی پارٹی اس کے پاس آئے اور پرسکال دے تو ابھی ایسے ایسے بھی ان کا سمرتھن چاہیے وہ آئے اور سمرتھن مانگے وہ پوری طرح سے سمرتھن کے لئے تیار ہیں یہ بات انہوں نے بی جے پی کے لئے کہی ہے لیکن بی جے پی نے ابھی اپنے پتے نہیں کھولے ہیں سنسدی دل کی بیٹک چل رہی ہم آئے ساتھ دو خاص میمان جھوڑے ہوئے ہیں ہریش خورانہ جی بی جے پی سے اور راجش سروٹی آجیں ورش پترکار راجش جی سنکیت دے دیا ادھر ٹھاکرے نے انہوں نے کہا ہے کہ آئیے میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں آ کر مجھ سے بات کیجئے مجھے سمرتھن دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن بات آتمسنبان کو لے کر اٹھکی ہوئی ہے کیا یہ سب کچھ اتنا آسان ہے دیکھئے یہ بلکل اسثتی ویسی ہے کہ جو پتی پتنی کے بیچ میں جب تقرار ہو جاتی ہے اور معاملہ پولیس تھانے پہنچتا ہے تو وہ کاؤنسلنگ سینٹر میں پہنچا دیتے ہیں نا مہلا پرامر شکیندر میں پہلے آج کل نیام ہے کہ پہلے کیس ریجسٹر نہیں کیا جائے سلسل نامے کے لیے دونوں پتی پتنی کے بار بار بلائے جائے اور کاؤنسلنگ دی جائے تو یہ کاؤنسلنگ کی اسٹیج والا معاملہ چل رہا ہے دیکھئے وہ ایک بھروسہ ٹوٹا ہے جو انہوں نے الیکشن کے پہلے وہ ہوا تھا لیکن نقصان میں کوئی نہیں رہا بھارتی انتہا پارٹی کو زیادہ فائدہ ہوا ہے شہوسینہ کو تھوڑا کم فائدہ ہوا ہے تو اب استثتی یہ ہے کہ ایک نیچرل الائز تو شہوسینہ اور بھاجپائی ہیں لیکن بھاجپائی اب یہ چاہی دی کہ بینہ شرط سمرتھن ملے یا بہت زیادہ ان کے اوپر کوئی دھوپا نہ جائے اس لیے انہوں نے ایک پیشا ٹیکٹس کی روپ میں ان سی پی کو مہرے کی روپ میں بھارتی انتہا پارٹی استعمال کر رہی ہے اور اس لیے جو ان سی پی کا جو پروز اللہ ہے کہیں نہیں کہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر بھاجپائی اور شہوسینہ کا بندن نہیں ٹوٹتا تو کانگریس اور نسی پی کا بھی گھڑ بندن چلتا اگر یہ چاروں کھل کے الگ الگ لڑے ہیں تو یہ چاروں کی سہمتی کے ساتھ ہوا ہے تو یہ تو چیزیں آپ صاف ہی آ رہی ہیں تو نسی پی کا جیسی نام لیا تو اب اُدھا اٹھا کر ایک دم سے جو ڈلی کی استثتی تھی کہ کیول ایک کینڈری منتری کے ساتھ میں وہ آگیا ہے وہ استثتی نہیں ہوگی کم سے کم مکمندری پت کا مکمندری پت سے وہ اپنی بات کی شروعات موسکر کیوری موسکر کریں گے جیسے ہی بھارتی جندہ پارٹی کی طرف سے پرستہ ہو ان سے سمرندھان مانگے گی تو وہ مکمندری پت کی بات کہیں گے وہ نہیں ہوگا تو مکمندری پت کی بات کہیں گے مندری مانڈل میں آپ نے زیادہ زیادہ پرتینیت کی بات کہیں گے یہ ساری چیزیں چلے گی تو یہ ابھی ایک پریشا ٹیکٹس کا استعمال دونوں طرف سے ہو رہا ہے کیونکہ بھارتی جندہ پارٹی کی طرف سبھی کوئی اپچارے گروپ سے پرستہ ان سے کوئی پیشخص کی نہیں گئی ہے کوئی انروت کیا نہیں گیا ہے اس لیے انہیں پریس کانفرنس لی ٹھیک ہے راجیش قرآن جی بیٹھے راجیش جی انہوں سے جانتے ہیں حریش قرآن جی آپ کے پاس آ رہا ہوں سنکیت تو دے دیاں ادھر تھاکرے نے راستہ صاف ہے اور بی جے پی کو بھی اب انیشیئٹ کرنا پڑے گا تھوڑی دیر کا وقت بیچ چکا ہے سمجھ جاتا لگ رہا ہے کیا بی جے پی کب تک پتے کھولے گی دیکھئے اس کا فیصلہ پارلیمنٹری بورٹ کے اندر ہوگا پارلیمنٹری بورٹ شروع ہو چکی ہے لیکن دو تین باتیں بہت مہتپورن ہیں آج تک ڈی اے کے کاریکال کے اندر پانچ مینے کی جو یہ ٹوٹنے کے بعد بھی شیف سینا بھار نہیں نکلی ہے آج بھی ان کا منتری کیندری منتری منتر کے اندر ہے یہ بہت بہت مہتپورن ہے دوسری بات یہ ایک اپورٹنٹ بات ہے جو ہم نے پہلے دن سے clear کر رکھی ہے مکھے منتری اگر مہاراشترا کب میں ہوگا تو بھارتی جنتہ پارٹی کا ہوگا کیونکہ بالا صاحب ڈھاکرے کی statement تھی بالا صاحب ڈھاکرے کا principle تھا کہ جو سب سے بڑی پارٹی ہوگی اس کا مکھے منتری ہوگا منور جوشری جی پچھلی سب سے بڑی پارٹی کی روپے اگر شیف سینا ابری تھی تو منور جوشری جی مکھے منتری تھے مونڈے جی ڈپٹی سی ایم تھے تو اس بار بیجے بی ایک سو بیس سیٹوں کے اوپر ہے اور ساٹھ سیٹے آدھی سیٹے کا تقریبی آدھی سیٹے شیف سینہ کی آئی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں شیف سینہ کو سمجھنا پڑے گا کہ اس بار مکھے منتری جو ہوگا وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ہوگا اور سب سے مہترپورن بات یہ ہے کہ کسی بھی صورت کے اندر شیف سینہ نا 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 نسی پی کے ساتھ جا سکتی ہے نا وہ کانگریس کے ساتھ جا سکتی ہے اور پوری کی پوری جب چناہ ہوئے تھے ایک بار بھی نریندر موڈی جی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کسی بھی نیتہ نے بالا صاحب تھاکرے کے خلاف ایک بھی اپمان جنگ اس کے سمان میں کوئی ٹھےس آنے بات نہیں کری تھی یہ بات بہت مہترپورن ہے مطلب راجیس جی جس طرح سے حریش خورانہ جی بات کر رہے ہیں یہ صاف طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ ڈیل اس بات کو لے کر ہی تائیں ہوگی کہ اگر یہ بات سمجھ جاتے ہیں عددہ ڈھاگرے کی نہیں سی ایم کینڈیڈیٹ کے نام پر تو ڈیل نہیں ہوگی اور ان کو اپنا دماغ رکھا کر یہ خود سوچنا چاہیے کہ جو بڑی پارٹی ہے سی ایم ایسے ہوگا اس کا فیصلہ ہم نے نہیں کیا تھا اس کا فیصل بہت صاحب نے کیا تھا یہ بات تو بلکل حریش جی نے حریش جی نے بلکل بات صحیح کہی ہے اور گوپینات مونڈے جی بھی ان کے ندن کے کچھ دن پہلے بھی یہ کیا رہے تھے کہ جس کی زیادہ سیٹیں آئیں گی وہ بنے گا کیونکہ وہ ایک مانا ہوا فیصلہ تھا اور اسی لیے نریندر موڈی اور ہمیں شاہر نے الگ سے چناؤں رڑ کے اپنے نمبر گیم نمبر کو بڑھایا کیونکہ انہیں بھی پتہ تھا کہ نریندر موڈی کا جو چہرہ اور بھاچپا کی اپنی سنگھٹھن شکتی جو کی شہسینہ کے ساتھ گڑھوڑ کے چلتے اس کا وہ کبھی مولیانکن ہی نہیں کر پا رہے تھے کبھی پراک ہی نہیں پا رہے تھے کہ ہماری طاقت کہاں کتنی ہے تو یہ موڈی کا چہرہ سنگھٹھن جو ہے ہمیں شاہ کی رنڈی تھی بھارتی جنتا پارٹی کا سنگھٹھن دھانچہ ان سب کے چلتے ہوئے اور بھارتی جنتا پارٹی آپ ایک بار بتائیے کہ اگر ایک سونی سیٹوں پر لڑتی تو کیا ایک سو بائیس سیٹ ہیں آپ آتی کیا اس لیے اس نے دو سو اٹھائی سیٹیں لڑنے کا جو دعو کھیلا تھا اس کو معلوم تھا کہ ہم جیتیں گے تو سکندر بنیں گے اور ہاریں گے تو خطروں کے کھلاڑی کہلائیں گے تو بھارتی جنتا پارٹی کا یہ موڈ بلکس سفل رہا اور شریف سینہ کی جہاں ایک بات ہے مہاراست کی سیو سینا کے بہت سیمیت پاکٹس ہیں جہاں پر کی ان کا پروہاو چھیت رہے باگی جگہوں پر اگر سیو سینا بڑھتی تو بھارتی جنتا پارٹی کے سیو بڑھتی تھی اور اس بات کا احساس شاید گھڑ بندر ٹوٹنے کے بعد آپ ایک دو تھاگرے کو ضرور ہوا ہوگا شاید اس لیے دل کے دروازے بھی کھولے اور ہاتھ بھی انہوں باہیں کھولی ہے کہ اگر سمرتن چاہیے تو بی جے پی خود آئے میں حریش قرانہ جی آپ کے پاس آؤں گا اس طرح سے راجنیتک خلچل اس وقت مچھی ہوئی ہے ایک طرف بی جے پی کی سنسدی ادل کی بیٹھاک چل رہی ہے اور دوسری طرف ادب ٹھاکرے نے اپنا بیان دیا انہوں نے کہا کہ انہیں سمرتن دینے میں کوئی آپتی نہیں لیکن وہ خود نہیں جائیں گے ان کے پاس اگر کسی کو سمرتن چاہیے تو وہ خود آ کر ان سے بات کریں راجنی نائک کانگریس سے اس وقت ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں راجنی جی آپ کے پاس ایک بار پھر سے آئیں گے آپ یہ ساری حلچل دیکھ رہی ہیں ایک طرف این سی پی نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا ہے بی جے پی کی طرف سے دوسری طرف شف سینہ کی طرف سے بھی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ سمرتن دینے کے لئے تیار ہیں البتہ بی جے پی خود ان کے پاس آئے اور سمرتن مانگے ان پرسکتیوں کو اب کیسے دیکھ رہی ہیں راجیب جی بھارتی جنتہ پارٹی جن کو اپنا نیچرل الائک کہتی رہی اور مجھے لگتا ہے نتیجے جب آ رہے تھے تب بھی بہت سارے پروکتاؤن یہ بات کہی کہ راجنیتک ویروضی نہیں ہے شف سینہ لیکن یہ ہم نے دیکھا کہ گڑ بندھن ٹوٹنے کی جب بات بھی شروع ہوئی تھی تب سے جس طریقے کی چھیٹا کشی ہوئی اس سے مت بھید ہو نہ ہو من بھید ہے اس بات ایک ریلی میں بھی دیکھیں اگر بہت شدہ تھی ناریندر موڈی جی کے من میں پر میں سمجھتی ہوں اگر سچی شدہ ہوتی تو کم سے کم ان کی انتیشتھی میں ضرور جاتے لوگ سبح کی کم سے کم ایک ریلی میں بالا صاحب کا نام ضرور لیتے حالانکہ یہ سب ہوا نہیں اور اگر شف سینہ کی طرف سے دیکھیں تو موڈی جی کے ماتا پتا تک پہنچ گئے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ افضل خان اور آدل شاہ سے موڈی جی اور امیت شاہ جی کی تلنا بھی کر دی گئی تو یہ اس کے باوجود آج جو ہم باتچیت سن رہے ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ستہ کی لو لپتہ اور ستہ کا لالچ جو ہے وہ سرو پری ہے اور سب پر ہاوی ہوتا ہے نسی پی کو ناریندر موڈی جی نے نیشنل کرپٹ پارٹی کہا تھا اور جو ان کا سیمبل ہے گھڑی کا جس میں دس دس بچتے ہیں اس کی ویویچنا بھی کچھ اس پرکار سے کی کہ دس سال سے آگے بھی اس کے باوجود ہیں نسی پی سمرتن دینے کی بات کیا پا ہے اور آگے بھی بڑے گا وہی بات میں کہہ رہی ہوں کہ کس مو سے بھارتی جنتہ پارٹی یہ سمرتن لے گی جو کی مولیوں اور صدحانتوں کی بات کرتی رہی اور دھشٹا چار کے آروپ لگاتی رہی اور نسی پی جو کی دوہزار چار سے بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف شیو سینہ کے خلاف جنتہ کے پاس جا کر جنا دیش کی امید کرتی رہی تو یہ تال میل کیسا ہے آج گیند بھارتی جنتہ پارٹی کے پالے میں ہے اور مجھے لگتا ہے ان کے لیے دونوں ہی پرستیتیوں میں کٹھن گھڑی ہے شیو سینہ بھی نسی پی بھی آج ستہ کی طرف دیکھ رہی ہیں اور کہتے ہیں کہ چڑھتے سورج کو سلام ہے تو دونوں ڈالہریش خورانہ جی آپ سے جانا چاہیں گے جس طرح کی بات راگری نائک جی کہہ رہی ہے کہ کیا مولیوں کی اور صدحانتوں کی راجنیتی ہوگی کیا یہ بھلا دیا جائے گا کہ سامنا میں نریندر موڈی کیلئے کس طرح کے شبدوں کا استعمال کیا گیا تھا یا پھر بڑی ہیرانی کی بات ہوتی ہے جب راگری نائک جیسی میری بہن یہ بات کرتی ہے کہ انسی پی آج انسی پی آپ کے ساتھی رہ چکے پندرن پہلے دکھ اور یہ وہی انسی پی ہے جو آپ کی سونیا گانڈی کے ویدیشی مول کے اوپر انہوں نے الگ پارٹی بنائی تھی اور اسی کے ساتھ آپ پچھلے دس سال سے ستہ میں ستہ کا سکھ بھوگ رہے تو اس لیے ستہ لڑکتا دیکھیں میں آپ کے بیچ میں راجنی جی راجنی جی میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا تھا اس لیے آپ سے چلانے سے چلانے سے بولنے سے جھوٹ سچنے ہو جاتا راگری جی آپ اپنی بات کریے آئینہ مہاراشترا اور ہریانہ کی جنتہ نے آپ کو آئینہ دکھا دیا مہاراشترا اور مہاراشترا میں انہوں نے کہا کہ ہم تو سانیے نیدرے دوبار وشواسی نہیں رکھتے جنتہ نے آئینہ دکھایا چلیے تو محول ادھر میں گرم ہے اور محول ادھر بھی گرم ہے ایک طرف سنسدی دل کی بیٹھک میں چنتر اور منتھن چل رہا ہے اور یہاں پر دیکھئے خورانہ جی اور راجنی نائک جی کے بیچ بات بیواز چل رہا ہے آپ سبھی وقت آؤں کا آپ سبھی مہمانوں کا بہت بہت شکریہ آپ اس سرچہ میں شامل ہوئے اپنے